بھارت کی جانب سے کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والے ملکہ سنگھ کا انتقال ہو گیا ہے ملکہ سنگھ کو فلائنگ سکھ بھی کہا جاتا ہے 20 نومبر 1929 کو پنجاب میں وہ پیدا ہوئے اور ان کا نام فلائنگ سکھ رکھا گیا فلائنگ سکھ اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہ بہت تیز دوڑتے تھے اور انہیں تیز دوڑنے کی وجہ سے اولیمپکس میں بیجا گیا کامن ویلتھ گیمز میں بیجا گیا کامن ویلتھ گیمز اور ایشین گیمز میں انہوں نے 400 میٹر کیڑا گری میں وہاں گولڈ میڈل حاصل کیا جب 1958 اور پھر 1962 کی ایشین گیمز میں شرکت کی تو انہیں پھر فلائنگ سکھ کے نام سے جانا گیا فلائنگ سکھ اس لیے جانا گیا کیونکہ وہ سکھوں کے طرح پگڑی پہنتے تھے اور جس وقت وہ میچ کے بعد پگڑی پہن کر وہاں پر جا کر وہاں ایوارڈ وصول کرتے تھے تو وہ سکھ کلچر کو بھی ریپریزنٹ کرتے تھے اسی وجہ سے انہیں فلائنگ سکھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے 91 گئر کے تھے جب ان کا انتقال ہوا اور آج ان کا انتقال ہوا ہے اپنی بیگم کے کیڈیت کے پانچ دن بعد ان کا انتقال ہوا ہے اور وہ 400 میٹر ریس میں بے شمار جگوں پر بھارت کو ریپریزنٹ کر چکے ہیں 1958 میں 1962 میں ایشین گیمز میں انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا اس کے علاوہ 1956 میں سمر اولیمپکس جو میل بورن میں ہوئی اس میں بھی انہوں نے شرکت کی اس کے علاوہ 1960 میں سمر اولیمپکس روم میں ہوئی تھی اور پھر 1964 میں جو ٹوکیو میں سمر اولیمپکس ہوئی اس میں انہوں نے شرکت کی اب وہ 91 گئر کی ایج میں 18 جون 2021 کو کووڈ کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں ان کا اکسیجن لیول بہت کم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا ہے اولی لائف کی اگر بات کیجئے تو وہ 1929 کو سکھ گرانے میں پیدا ہوئے اور وہ اپنے سکھ کلچر کو اپنے کھیل کے ذریعے بھی پرموٹ کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ وہ انہیں تیہار جیل میں بھی رکھا گیا تھا وہ انہیں دہلی میں 1947 میں جو ہندو سکھ فسادات ہوئے تھے اس میں ان کی فیملی کے افراد بھی ہلاک ہوئے تھے ان کی فیملی کے افراد نے وہاں پر انگریز کے خلاف جدوجہد کی لیکن سکھ ہندو فسادات کے دوران ہندو کمیونٹی کے جانب سے سکھ کمیونٹی کے قتلیام کے دوران ان کے فیملی کے افراد بھی وہاں پر زخمی ہوئے تھے ہلاکتیں بھی ہوئی تھیں جس کے بعد انہیں جیل میں بھی رکھا گیا تھا پرانا قلعہ میں ریفیجی کیمپ میں انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات کی پرانا قلعہ میں ریفیجی کیمپ میں جب انہوں نے زندگی کی شروعات کی تو وہیں پر کھیل کود کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے انہیں دوڑتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تو انہیں کہا کہ آپ کھیلوں کے شعبے میں آئیں اور 400 میٹر گریس میں حصہ لیں تو جب انہوں نے حصہ لیا تو سب سے تیز بھاگتے ہوئے یہ فرنٹ پر آئے اور انہوں 400 میٹر ریس وہاں پر اپنے آبائی علاقے میں جیتی جس کے بعد ان کا نام روشن ہوا تو پھر بھارت کو انہوں نے ریپریزنٹ کیا لیکن یہ ایک ایسے وقت میں کھیل میں حصہ لے رہے تھے جب بھارت میں خالستان کی تحریک عروج پر تھی اور بھارت میں خالستان کے آج میں نام لینے والے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ بنے جو الگ ریاست چاہتے ہیں یہ ان کی مانگ تھی لیکن دوسری جانب یہ بھارت کی جانب سے ریپریزنٹ کرتے تھے اور اپنے سکھ کلچر کو پرموٹ کرنے کے لیے کوششیں کرتے تھے